اجلاس ہوا اور اس کے اندر بہت ہی اونچ نیچ جو ہے وہ ہوتی رہی اور کچھ خبریں آپ کے پاس بڑی سپیشل قسم بھی سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے انہیں خاصہ مایوس کر دیا اس پورے واقعہ نے مولانا نے اجلاس کے دوران اپنے شرکہ سے جتنے بھی اس کے پاٹسپنٹس تھے ان سے کہا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم اوپر جانے کی بجائے تنظلی کا شکار ہے ہم نے پی ڈی ایم کے ہر جلسے میں سب جے جیو آئی نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا اور جلسوں کو اپنے کارکنوں کے ذریعے کامیاب بھی کروایا اور میاں نواز شریف نے اس پر مداخلت کی اور موقع کی نزاکت کو بھی بھاپ لیا تھا کہ مولانا خاصے اب رنجیدہ ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ آپ ہی پی ڈی ایم کے سربراہ رہیں گے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بزد رہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اسی اجلاس میں اسی نچست میں ہی اسطیفوں کا فیصلہ کیا جائے لیکن یہ اوورسیز پاکستانی جالی حکومت کے دکھے میں نہ آئے اصل میں دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب شاکی بھی ہے اور دل میں سوچتے بھی ہوں گے لائی بے قدرنالیاری تٹوٹ گئی تڑک کر کے تو فضل الرحمان کے ساتھ تو ہاتھ تو اس وقت پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے بھی کر دیا تھا اور جب مولانا لاہور پہنچے تو کون نہیں جانتا کہ آزادی مارچ پر مسلم لیگ نون کے کتنے کارکنان اور جیلی لیڈرشپ وہاں پہنچی کہ کس کس نے مولانا کے آزادی مارچ کے پریشر میں آ کر پریشر میں حکومت اور فوج کو لاکر اپنے معاملات تائے کیے اور اپنی سلجنوں کو سلجنوں میں اور اس میں سلجا پیدا کیا جتنی تظلیل جس طرح ہمیلیٹ اس عمران خان صاحب نے کر دیا تھا انہیں سچیجوں پر اب میں وہ الفاظ دورانہ نہیں چاہتا کیونکہ وہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے موتبر آدمی ہے اور باعزت آدمی ہے سماج میں کی حیثیت ہے مذہبی ایک رہنما ہے تو ہمیں زیب بھی نہیں دیتا کہ میں وہ الفاظ دورانہ ہوں جو عمران خان صاحب برملا سٹیج کے اوپر سیدھی سی بات ہے وہ یاوہ گوئیاں کرتے رہے ہیں جس انداز سے مثلا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کی جو جی ڈی بی کی دو فیصد تک کر دے لینے کی جو تجویز تھی کہ ہم وہ کردہ سٹریٹ بینک سے لے لیں گے لے سکتے ہیں دو فیصد تک تو انہوں نے وہ بھی مسترد کر دیا تو کسی کے حوالے کر دینا اپنی اپنی شہرک کو ملک کی شہرک کو قوم چی شہرک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے وہ اس نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے اور یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہونا چاہیے تاریخ رقم ہو رہی ہے جب تاریخ رقم ہوتی ہے قوموں کی تو پھر اس میں آنے والا مورخ اس کا ہاتھ رکنے مارا کوئی نہیں ہوتا اس پہ کوئی چننل کامیر جعوید باجوا نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پوڈکاسٹ میں میں اور عامر شہباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں عامر صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سیر جی رب کی بڑی محل بانی زبردہ سیر پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی خبریں ہمارے پاس بہت گرما گرم خبریں ہیں کچھ اندرونی کہانیاں کچھ بیرونی یعنی جو سطح پر کہانیاں موجود ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہتے چلیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ سیکشن ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ کے ویڈیوز فیس بوک اور یوٹیوب دونوں پر دیکھ سکتے ہیں اور بہت جلد آپ ہمارے دیجئیٹل چینل یعنی ویب کے اوپر بھی ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بہت سی نئی ویڈیوز انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مزید لانے والے ہیں جس میں ڈاکیومنٹریز ہوں گی مزاہیہ ویڈیوز ہوں گی اور بہت کچھ جی آمیر صاحب اب بسم اللہ کرتے ہیں سیر اور پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سیر پی ڈیوز کا آج اجلاس ہوا اور اس کے اندر جی کل اجلاس ہوا اور اس کے اندر بہت ہی اونچ نیچ جو ہے وہ ہوتی رہی اور کچھ خبریں آپ کے پاس بڑی سپیشل قسم بھی سے کسی نتیجے پر پہنچے بغیر اپنے اختتام کو پہنچا جس نے مولانا فضل الرحمن صاحب کو جو سربراہ ہیں پی ڈیوز کے انہیں خاصہ مایوس کر دیا اس پورے واقعہ نے مولانا نے اجلاس کے دوران اپنے شرکہ سے جتنے بھی اس کے پاٹسپنٹس تھے ان سے کہا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم اوپر جانے کی بجائے تنظلی کا شکار ہے ہم نے پی ڈی ایم کے ہر جلسے میں سب جی ڈی ایو آج نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا اور جلسوں کو اپنے کارکنوں ان کے ذریعے کامیاب بھی کروایا دوسری جماعتوں کے مقابلے میں اور اگر پی ڈی ایم پارلیمنٹ سے استیفوں پر اور تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانے پر اتفاق نہیں کرتی تو بہتر ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی سربراہی سے استیفہ دے دے اور موقع کی جب نذاکت کو بھامپ کر کیونکہ میاں نواز شریف تو ان ویڈیو پہ تھے اس وقت اور میاں نواز شریف نے اس پر مداخلت کی اور موقع کی نذاکت کو بھی بھامپ لیا تھا کہ مولانا خاصے اپرنجیدہ ہیں تو مولانا فضل و رمان کو کہا کہ آپ ہی پی ڈی ایم کی سربراہ رہیں گے اس پر مولانا فضل و رمان نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو لانگ مارچ دھرنا اور استیفے پر حتمی حکمت عملی اور تاریخ دی جائے اس پر میاں نواز شریف نے جواب دیا اس پر مشاورت چھ دسمبر میں ہونے کے والے اجلاس میں کیا جائے گا اور اس اجلاس میں تمام جماعتیں اپنی حتمی تجاویز لے کر آئیں گے تاکہ اتفاق راہ سے فیصلے کیے جا سکے لیکن مولانا فضل و رحمان صاحب بزد رہے اور انہیں کہا کہ نہیں اسی اجلاس میں اسی نیچست میں ہی استیفوں کا فیصلہ کیا جائے اور اس اجلاس میں پی ڈی ایم کا پشاور میں جو ان کا جلسہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا وہ خاصا ناکام ہوا تھا تو ان کی ذمہ داران کا بھی تائین کرنے کے لیے بات جد ہوتی رہی اور آپس میں بھی یہ مدرعان الزام وہ ٹھہراتے رہے ایک جماعت دوسرے کو کیونکہ وہاں دو جماعتیں ہی قابل ذکر تھی اور بقیہ جماعتیں جتنی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ اتنی خیبر پختون خواہ میں اتنی حیثیت نہیں تھی کیونکہ اے ایم پی تو وہاں سے نکل چکی ہے پیپلز پالٹیکہ بھی وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دو جماعتوں نے آپس میں یہ بات کی کہ آپ ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ جنی جی آپ ذمہ دار ہیں لیکن کی جلسہ ناکام ہوا تھا اس پہ خاصی پی ڈی ایم کی قیادت کو اور یقینی مولا فضل الرحمان کو سبکی ہوئی تو بہرحال اس کے اوپر بھی بات ہوئی اور مولا فضل الرحمان نے کہا کہ اس کے انکواری کی جائے تحقیق کی جائے کہ آخر یہ جلسہ ناکام ہوا تو کیوں کر ہوا اور کون ذمہ داران ہیں اور پھر اجلاس کے اختتام میں مولا فضل الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ کہا عدلتی حوالوں سے کہا کیونکہ ایشوس آسمہ جانگیر کانفرنس کے بعد جو عدلتی معاملات ہیں وہ بڑا ہائی لیٹ ہیں پوری سوزیٹی میں لیکن عدلیہ کے کردار پر انہوں نے کہا کہ دل دکھے ہوئے ہیں ہم جج صاحبان کو آنکھوں پر بٹھائیں لیکن انہیں بھی اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار خود ادا کرنا ہوگا مولانا نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ساکپ نسار کی مبینہ آڈیو پر ہم سخت مضاہمت کریں گے اور اس کے حوالے سے ملک کیر ستا پر معاملے کو اٹھایا جائے گا اور انتخابی اصلاحات کو پارلیمنٹ سے منظور کروانے کے قوانین کے ذریعے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر وار کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو سمیٹنا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں اوورسیز پاکستانیوں کے مطالق بات کرتے ہوئے کہا شاہ جی آپ کے بارے میں ہوگا شاید کہ آپ جیسے دوستوں کے بارے میں ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا یہ اوورسیز پاکستانی جالی حکومت کے دکھے میں نہ آئیں اوورسیز کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے کے لیے آئینی طور پر یہ کام کریں گے پوری دنیا ای وی ایم کو مصرد کر چکی ہے لیکن حکومت اس کے استعمال پر بازد ہے پی ڈی ایم نے اگلے سال انتخاب قاتل کرانے کا بھی مطالبہ کیا اور پھر یہ ہوا کہ دوسری طرف پھر آج اس پر بڑی لے دے ہوئی اور شیخ رشید کا بیام تھا کہ پی ڈی ایم کی ٹرین چھوٹ چکی ہے اور حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو اتنی نلائک اپوزیشن ملی ہے شاید جی اصل میں دیکھا جائے تو مولا فضل و رحمان صاحب شاکی بھی ہے اور دل میں سوچتے بھی ہوں گے لائی بے قدرہ نال یاری تٹٹ گئی تڑک کر کے تو فضل و رحمان کے ساتھ تو ہاتھ تو اس وقت پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے بھی کر دیا تھا جب وہ پہلی بار آزادی مارچ اٹھائیس اکتوبر دوزار انیس کو لیڈ کرتے ہوئے اسلامباد پہنچے اور پشاور موڑ پر جا کر رک گئے یا روک دیئے گئے سندھ سے کاروان کا آغاز ہوا اور پھر جس طرح محدود تعداد میں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بڑی بے دلی کے ساتھ آزادی مارچ میں شرکت کی تو وہ کسی سے پوشیدہ نہیں اور جب مولانا لاہور پہنچے تو کون نہیں جانتا کار کونان اور زیلی لیڈرشپ وہاں پہنچی تھی اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ سارے دیکھ رہے تھے تو کوئی اسٹیج جو تھا وہ مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے خالی تھا تو یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں اور یہ میرا خیال میں ایک الہدہ سا ٹاپک ہے اور کہ کس کس نے مولانا کے آزادی مارچ کے پریشر میں آ کر پریشر میں حکومت اور فوج کلا کر اپنے معاملات تائے کیے اور اپنی سلجنوں کو سلجنوں میں اور اس میں سلجہا پیدا کیا جی جی سر آپ نے بڑی اچھی بات کی اوورسیس پاکستانیز کو اس تبدیلی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے لیکن میں اوورسیس پاکستانیز کو یہ بھی کہتا چلوں کہ خدارہ مولانا کے دھوکے میں بھی نہیں آئیے گا وہ بھی کوئی ریلائیبل سورس نہیں ہے اچھا سر مولانا کو کہیں کوئی اشارہ دونی وہ ان کی ناراضی جو ہے وہ بیسیکلی اکثر ان کے سطح کہ دمات کسی نہ کسی ماضی میں بھی اشارہ کی بنیاد پہ رہے ہیں تو آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ مولانا کو کوئی اشارہ ہوا ہے کہیں سے شاہ جی مولانا تو پہلے دن سے ایک بات تیہ کر کے آئے تھے اور ان سے بات منوائی تھی پیس پارلٹی سے منوائی تھی یہ اگرچہ ایلدہ بات ہے کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے ہسپٹل میں ڈیٹین تھے میاں نواز شریف بھی اور مریم صاحبہ بھی اور دوسری زیلی قیادت بھی رانہ سراولہ دیکھیں وہ منشیات کی کیس میں ان کو اندر ڈال دیا گیا تھا اس طرح دوسرے معاملات میں بھی تو وہاں پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ریزائن کرنا ہے اس پارلیمنٹ جو جالی پارلیمنٹ وہ کہتے ہیں جن کو ان سے ریزائن کرنا ہے یہ پہلا ان کا مطالبہ کیا یہ بنیاد تھی اساس تھی اس پوری تحریک کی پی ڈی ایم کی لیکن انہوں نے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس پہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا کوئی کوئی اس پہ شک ہم نہیں کر سکتے مولانا فضل الرحمن بہت سنجیدہ ہیں اس حوالے سے لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ وہ اکیلے آگے بڑھ کر حکومت کو نہیں گرا پائیں گے تو اس کے لیے پیپس پالٹی کا بھی تحاد پیپس پالٹی کا تحاد چاہیے مسلم لیگ نون کی بہت بڑی اہمیت ہے وستی پنجاب میں شمالی پنجاب میں مسلم لیگ نون کا آج ایک ووٹ بینک موجود ہے ان کا کارکن بھی موجود ہے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی پی ڈی ایم کے ساتھ اور خصوصاً مولا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ کہ مولا فضل الرحمن استعمال ہو گئے کن کن نے استعمال کیا پہلے آئے آصف علی زرداری صاحب اور آخرے کار وہ مجھے ایک بات ہی آدھ آگئی شاہ جی میں نے ایک بار بلکہ نباب زدہ نصر اللہ خان صاحب جب یہ بنی تھی نا اے آئی ڈی تو اس وقت یہ بات بنی آئی تھی کہ یار میں نے دنیا کے تمام سیاستدانوں سے پاکستان کے ٹاپ کی سیاستدانوں سے معاملات کیے ان کے ساتھ تحریکیں چلائیں بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کے ساتھ ٹکرایا اور براسر خروع ہوا تو اس بارے میں نے ایک کاروباری آدمی کے ساتھ معاملہ کیا اور وہ مجھے دکھا دے گیا تو وہ جب ممیہ صاحب کسی کو بتایا ہی نہیں اوور نائٹ وہ جندے پہنچ گئے تھے بہرحال تو مولا فضل الرحمن صاحب کو بھی علم ہونا چاہیئے تھا مولا فضل الرحمن صاحب اگرچہ بہت شریوڈ ہیں سمجھدار آدمی ہیں زیرک ہے لیکن جو منجھے ہوئے شیاستدان ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کس کو کس طرح استعمال کرنا اور کس موقع پر استعمال کرنا ہے پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک بھی دیتے ہیں تو معذرت کے ساتھ تو یہاں جو آپ بات کر رہے ہیں آپ جیسے دوسرے صحافی بھی اس سے اپنے کنسرن کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا فضل الرحمن کو کسی کی طرف سے اشارہ تو نہیں ہوا ہوا تو میرا خیال ہے مولا فضل الرحمن امران خان کو یہاں عمومی نہیں ذاتی رنجشیں بھی اس حکومت کے ساتھ ہیں امران خان کے ساتھ ہیں جتنا زلیل اور جتنی تظلیل جتنا ہمیلیٹ اس امران خان صاحب نے کر دیا تھا انہیں سچیجوں پر اب میں وہ الفاظ دورانہ نہیں چاہتا کیونکہ وہ ہمارے لئے عزت کا باعث ہے موتبر آدمی ہے اور باعزت آدمی ہے سماج میں ان کی حیثیت ہے مذہبی ایک رہنما ہے تو ہمیں زیب بھی نہیں دیتا کہ میں وہ الفاظ دورانہ ہوں جو امران خان صاحب پر ملا سٹیج کے اوپر سیدھی سی بات ہے وہ یاوہ گوئیاں کرتے رہے ہیں جس انداز سے جی سر وہ تو خیر امران خان صاحب کا خاصہ ہے وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں ان کے لئے تو عام سی بات ہے اچھا سر یہ سانجے کی جو ہنڈیا ہے یہ اب چراہے میں تقریباً پھوٹ چکی ہے اور وہ کہتے ہیں امران خان صاحب مجھے فلان بھی اچھا نہیں ملا فلان بھی اچھا نہیں ملا تو میرا خیال سے یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو اپوزیشن بھی اچھی نہیں ملی اس کا حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا حکومت جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ حکومت ہماری خوش قسمتی ہے کہ اپوزیشن نالائک ملی اور یقین مانیں اگر یہ ایک متحد ہو کر متفق کا الہ عمل طائع کر کے حکمت عملی طائع کر کے اگر یہ اس کو عمل پیرا ہوتے حکومت پچھلے سال کی چلے گئی تھی بلکہ دو ہزار انیس میں ہی فارق ہو گئے تھے یہ لوگ اب یہ ان کا آپس میں یہ ہوا کہ ان کے آپس میں جو رنجشیں تھیں اور قدورتیں تھیں اور ابھی تک دونوں جماعتوں کے اندر ابھی تک سن پچاسی کا سیاست سن اسی کی سیاست ابھی تک ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے ان کے لا شعور میں وہ باتیں موجود ہیں جو چاہیں تو نیکل نہیں پا رہی آصف علی زہداری صاحب کو یہ بھی پتا ہے کس نے ان کی زبان کٹی تھی کس نے ان کو پابندے سراسل کیا تھا کس طرح ان کو عذیتیں دیسمانی عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا کچھ سال ان کو پس دیوارے زندہ رہنا پڑا اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے اس بات کا تو یہی وجوہ آتا ہے کہ میرا خیال میں کہ یہاں ایک اصولی موقف پہ نہیں کوئی ذاتی رنجشوں کی بنیاد پر ایک دوسرے پر اعتماد کا بھی فقدان ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو بھی تیار نہیں یہ ایک سیدھی سے بات ہے اور اس کا فائدہ حکومت اٹھا رہی ہے لے رہی ہے اس کا اور عوام اس کو بھگت رہی ہے جی جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں لیکن اب یہاں پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اور آج میں دوبارہ یہ بات کہوں گا آپ کو لگتا نہیں ہے ہماری عوام کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن کو ہم اپنا سیاسی لیڈر مانتے ہیں وہ اپنی ذاتی رنجشوں کی بنیاد پر اتنے بڑے فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں اور اتنے بڑے ایک طرح سے آپ کہلیں قومی مفاد جو آپ کہہ سکتے ہیں قومی فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں تو اب عوام کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کو اپنی یا تو لیڈرشپ تبدیل کرنی پڑے گی یا پھر اپنی جو ووٹ ڈالنے کا جو سیاست کا میار ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا ایکشنی یہ ہوا ہے کہ ایک ویکیوم موجود ہے بڑا خوفناک ویکیوم ہے پولیٹیکل لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے سیاسی جماعتوں سے تاریک انصاف ہو پیپس پالٹی ہو مسلم لیگ نون ہو اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جلسوں میں لوگ کم جاتے ہیں اب اگرچہ الٹرنیٹ بھی نہیں ہے عوام کے پاس متبادل کیا ہے متبادل دوسری جماعتیں اٹھیں اب وہ ہمارے ایک دوست ہیں جواد صاحب بڑے گلوکار بھی ہیں انہیں پاکستان برابری پالٹی بنائی تو بڑا ان کے در جذبہ ہے لیکن وہ بھی پچارا کوشش کر رہا ہے اس طرح اور جماعتیں بھی ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں لیفٹ کی حوالے سے لیکن ان کو پذیرائی نہیں مل پا رہی میرا خیال ہے اس ویکیوم کو اچانک کوئی آتش فشاں پھٹنے والا ہے مجھے ایسی سنسناٹ سی میرے کانوں کو پڑھ رہی ہے کوئی ایسا آنے والا ہے وقت جہاں یہ زلزلے تاری ہوں گے جہاں یہ آسمان کی بجنیاں زمین پر کونت جائیں گی یہ ہر چیز خاکستر ہو جائے گی تباہیاں آ جائیں گی یہاں اس کا بلیڈ شیڈ ہوگا خون میں جتنی بھی لاشیں ہوں گی یہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے جو دریا جھن کے اٹھتے تھے تنکوں سے نٹا لے جائیں گے یہ وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جی قریب آن پہنچا ہے لیکن میں آپ کو کچھ آلٹرنیٹفز دیتا ہوں سر اس وقت وقار زکا صاحب جو ہیں جو کہ ماضی میں گیم شوز کیا کرتے تھے اب حکومت قوم کو لیڈ کرنے کے لئے تیار کھڑے ہیں اور دوسرے سر ہمارے ایک بڑے زبردست دبنگ قسم کے ایک جج ہوا کرتے تھے پہلے پہلے ایک ہوتے تھے افتخار چودری صاحب جنہوں نے پوری ایک تحریک چلائی اور اس کے بعد آئے بابا رحمتے عرف ساکب نصار صاحب میں الٹا بول رہا ہوں جانبوچ کے بول رہا ہوں کیونکہ بابا رحمتے ان کے اوپر زیادہ سوٹ کرتا ہے تو بابا رحمتے صاحب جو ہیں ان کی ایک نکلی سر آڈیو لیگ ہوئی اس کے اوپر بڑا شورو گوگا ہوا ہم نے بھی اس پر بات کی ایک پروگرام کیا اور ہم نے دیفرنیٹلی اس چیز کو کنڈم بھی کیا جس قسم کی آڈیو وہ نکلی تھی آج مریم صاحبہ نے بھی اس کی اوپر ایک پریس کانفرنس کی اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی اس پر بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئے کے صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو آڈیو ہی ٹوٹل جھوٹا ہے یہاں تک کہ سما ٹی وی نے اس کی اوپر ایک پورے کا پورا یوں کہہ لیں اس کا اپنی طرف سے ایک فورنجک کرنے کی کوشش کی مریم بیوی نے بھی آج اپنی ایک اس پریس کانفرنس میں اس کا پورا ایک سرجری کر دی تلت حسین صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بڑے مشہور صاحب ہی ہیں وہ بھی اس کی اوپر روزانہ کوئی نہ کوئی ایک وی لاغ کر رہے ہیں یہ چیز اہمیت اختیار کرتی گا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ساکر بنیسار صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس کا آپریشن ہو چکا ہے اس کے اوپر تحقیق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اب کیا لگتا ہے اس یہ سب کچھ آنے کے بعد یہ حقیقت ہے فسانہ ہے کیا ہے اس سے پہلے میں بات کرنے سے پہلے میرا خیال میں آج جو مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس کانفرنس ہے جو خصوصاً آڈیو کے حوالے ہی سے تھی جو آڈیو لیگ جو ہوئی ہے ساکر بنیسار کی اس کے حوالے سے تھی تو وہ خاصی اہمیت کی حامل ہے ہم تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں بلکہ مجھے آج لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ خاصاً تیار ہو کر آئی ہوئی تھی اس آج کی گفتگو کے لیے اور پہلے تو آج ان کی آپ کو علم میں ہوگا کہ آج ان کی احتساب عدالت میں اسلام آباد میں پیشی بھی تھی اور وہ پیشی بگت جب آئیں تو پھر انہوں نے اس حیاتے میں نائب کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تو پھر انہوں نے بڑا بڑی بات کی کہ نائب ایک علائقار ہے اصل مجرم تو حکومت ہے ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی تو سیکیورٹی کچھ لوگا آگئے اور سیکیورٹی کے لوگوں نے اس کو فوراں روک دیا اور مائک وغیرہ لے لیے اس طرح انہوں نے کہا کہ جی آپ کو احاطہ عدالت میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ان کو روک دیا بعد نے پھر مریم نواز صاحبہ نے ایک اسلام آباد نے پھر ایک اور پریس کانفرنس کا انعقاد کیا یہ اپنے آپ کو بجا رہے ہیں ان کو خوف ساکر بن سار کے ایکسپوز ہونے سے نہیں آ رہا ہے ان کو پتا ہے کہ ساکر بن سار جب ایکسپوز ہوگا تو ہم بھی ایکسپوز ہوں گے کیونکہ ہم اس سازش کے سب سے بڑے مہرد ہیں تو یہ جو حکومتی وزراء کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی کوشش ہے ساکر بن سار کو بچانے کی کوشش نہیں ہے اور ساکر بن سار صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا ڈیفینس خود کریں جب یہ آپ کا ڈیفینس کرتے ہیں تو آپ کا کیس مزید خراب ہوتا ہے اور میں ساکر بن سار صاحب سے یہ بھی کہتی ہوں کہ جب گلگت پلتستان کے جج کا ایفیڈیوٹ آیا تو اس کے جواب میں آپ کا ایفیڈیوٹ آنا چاہیے تھا یہ سٹیٹمنٹ نہیں آنا چاہیے تھا کہ میں کبھی پیش نہیں ہوں گا میں کوئی پاگل ہوں آپ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں جس طرح سے اٹھ رہی ہیں اس سے جتنی جلدی اس کو سیدھے راستے پر ڈالا جائے اب یہ ادلیا کے اپنے ہاتھ میں اور ساکر بن سار کی آڈیو لیک پر گفتگو کی اور ان کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دائیں بائے سابق وزیراعظم خاکان عباسی اور ایسن اقبال بیٹھے تھے اور مریم نواز صاحبہ نے بہر اہم نوقات پر خطاب کیا اور ان نے کہا کہ احمد نورانی کی طرف سے ریلیز ہونے والی آڈیو منظر عام پر آئی ہے جو ساکب نصار کی کسی بھی صاحب کی کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے جس میں ساکب نصار کسی کو کہہ رہے تھے کہ فلا جج صاحب کو کہیں کہ مریم اور نواز شریف کی زمانت نہیں ہونی چاہیے آڈیو ساکب نصار کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے جیسے ہی ویڈیو منظر عام پر آئی تو پھر ان نے کہا کہ جو تحریک انصاف اور حکومت کی طرف سے پراپگوڑا شروع ہو گیا حالانکہ اس کی فرانسک امریکہ کی مشہور اور مستند کمپنی سے ہو چکی ہے جس کی رپورٹ لف ہے اس کے ساتھ جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو کسی بھی طرح ایڈٹ نہیں ہوئی اس کی خلاف منفی پراپگوڑا پھر شروع کر دیا گیا اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر انہوں نے نام لیے بغیر حالانکہ یہ دو چینلز ہیں ایک سما نہیں اے آر وی بھی شامل ہے ان دو چینلز میں ایک سما بھی ہے اور اے آر وی انہوں نے کہا کہ ان کا نام لیے بغیر کہا ایک لیجی ٹی وی چینل کے ذریعے اس کی دوبارہ پرتال شروع کر دی گئی فرانٹسین شروع کر دی گئی حالانکہ جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو ساکب نسار کا پہلا رییکشن یہ تھا کہ یہ آواز میری ہی نہیں لیکن اس نجی ٹیانل نے فوری طور پر دعویٰ کر دیا یہ ساکب نسار کی آواز ہے جس کو ان کی تقریروں کے مختلف کلپس کو جوڑ کر تیار کیا گیا مریم نے کہا ان کی ساکب نسار سے درخواست ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کریں اور کیونکہ جب یہ آپ کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے ان لوگوں کا کہا جن میں ٹی وی چینلز والے بھی ہیں کہ تو آپ کا کیس مزید خراب ہو جاتا ہے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں کہنا چاہتی ہوں جیسے سابق چیف جسٹس گلگت رانہ شمیم کا ایفی ڈیوٹ آیا تھا تو فوراں آپ کا بھی جواب بیانی حلفی بیانا جائیے تھا اور یہ بیان نہیں آنا چاہیے تھا کہ میں کبھی کسی فورم پر پیش نہیں ہوں کیا میں پاگل ہوں تو جب اس کی رپورٹ آگئی تو آپ بھی اس کے لیے خود کرنے کے لیے آپ بھی رابطہ کر لیں کیا ساکرم نصار پھر انہوں نے کہا سوال کیا ساکرم نصار سے کیا ساکرم نصار یہ بتانا پسند کریں گے کہ کس تقریب میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ مریم کو سزا دینی ہے اور عمران کو لانا ہے یہ قوم حقائق قوم کو بتانا ہوں گے ابھی بھی وقت ہے کہ قوم کو سج بتا دے آپ جسٹس انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ جسٹس شوکر صدیقی کی اس انکشاف کو چھوڑ دیں عرشد ملک جو جج تھے ان کا اطرافی بیان کو چھوڑ دیں سابق چیف جسٹس رانا شمیم کے حرفیہ بیان کو چھوڑ دیں اس آڈیو کو بھی چھوڑ دیں لیکن اس بات کو تو آپ سامنے لینکے قوم کے سامنے گزشتہ پانچ سال میں جو سادشہ مرتب کی گئی اور قوم کے وزیر آزم میاں نواز شکر کے خلاف جو کاروائی کی گئی اور سابق چیف جسٹس آصف سائد خوصہ نے عمران خان کو کہا تھا آپ کہاں پاناما کا معاملہ لیے لیے پھر رہے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے اور پھر ایک وزیر آزم کو میاں نواز شریف کو جو تین بار وزیر آزم بنا اس کو گریڑ 18 کے افسر کے سامنے پیش کروا کر اس کی تضریر کی جاتی رہی اور پھر اٹھ نے کہا کہ ساکر بنیسار صاحب کو پھر سوال کیا ساکر بنیسار صاحب سینٹ کے الیکشن میں شیر کی نشان کو آپ نے چھین لیا کیونکہ آپ کسی اور کو فیور دینا چاہتے تھے اس طرح مریم نے ان حقائق پر سے پردے چاک کیے اور یہ شاہ جی ایک بھرپور پریس کانفرنس تھی اور ایک سوال کے جواب میں مریم نے کہا یہ عدلیہ پر مناصر ہے کہ وہ ان دھبوں کو دھونے میں اپنا کردار ادا کریں اور میاں نواز شریف کو انصاف مہیا کریں تاکہ عدلیہ پر لگے دھبے دور سکیں کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ پھر کیوں نہیں عدالت جا رہی ہے ثبوت لے کر تو انہوں نے کہا جو کچھ میرے باس موجود ہے جب مناسب وقت آئے گا تو اپنی درخواست کے ساتھ میں پیش کر دوں گی اور جنرل فیض حمید کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی منفی سرگرمیوں کی وجہ سے عدارہ بدنام ہوا اور دوسروں کو پھر اس کا سبق سیکھنا چاہیے جی جناب سر لیکن جو مریم کے دلائل ہیں اگر آپ ان دلائل کو میچ کریں تو اگزیکلی وہی دلائل آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ نون لیگی صحافیوں کی طرف سے جس طرح احمد نورانی صاحب بھی ہو گئے یا پھر طلت حسین ہو گئے اور اس طرح کے دیگر حضرات ان تمام کے دلائل اگزیکلی سیم دلائل ہیں اسی طرح سے جس طرح پی ٹی آئے کے تمام صحافیوں کے دلائل بلکل سیم ہے آپ کو لگتا نہیں ہے دونوں طرف سے ایک پوری طرح سے پروپ اگنڈا مشینری آن ہے اور دونوں اطراف جو ہیں وہ دوسرے کو ایک آرگنائز طریقے سے ملائن کرنے پر چل رہی ہیں جس کی ویڈیو کی اہمیت سے زیادہ ان دونوں کی آپس کی پروپ اگنڈا کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے بلکل ٹھیک ہے پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا پھر اس کا فیصلہ تاریخ کو کرنے دیں اس کو فیصلہ تاریخ کو کرنے دیں تاریخ اس کا فیصلہ با خوبی کر لے گی اور یہ وقت گزر جائے گا اور آنے والے وقت پہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے جب تاریخ رقم ہوتی ہے قوموں کی تو پھر اس میں آنے والا مورخ اس کا ہاتھ رکنے والا کوئی نہیں ہوتا اس پہ کوئی چننل کامر جاوید باجوا نہیں ہوتا نہ ہی کوئی لالچ ہوتی ہے نہ ہی کوئی چمک ہوتی ہے اس وقت جو وہ بات کرتا ہے وہ بھانگے دھول کرتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے تو اس وقت جناب آپ سے آخری بس ایک کمنٹ لوں گا میں کہ آئی ایم ایف نے حکومت کی جو بہت ہی عام کچھ تجاویز تھی ان کو ماننے سے انکار کر دی ہے تو میں آپ سے کہوں گا بتائیے گا وہ تجاویز کون سی تھی اور اس کا ہمارے اوپر اثر کے آنے والا ہے دیکھیں جی اس عاشقی میں عزت سعداد بھی گئی وہ بھرم بھی آپ کا ختم ہو گیا رہ گیا گیا آپ کے پاس حکومت پاکستان نے جو ہے وہ سٹیٹ بینک سے کہ حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں سٹیٹ بینک کے حوالے سے ایک کھولا راستہ رکھنے رکھنے کی ہمیں اجازت دیں جس کو انہوں نے مسترد کر دیا اس تجاویز کو اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پر گورنر کی بھی اپائنڈمنٹ آپ نہیں کر سکتے نہ اس کو معذول کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ چاہیں اگر وہ اگر مسکرڈیکٹ کا کمٹ ہرتی ہے اس کے ساتھ تو پھر انہوں نے کہا ہاں اس حوالے سے آپ کو یہ حق ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمام مثلا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کی جو جی ڈی پی کی دو فیصد تک کر دے لینے کی جو تجویز تھی کہ ہم وہ کردہ سٹیٹ بینک سے لے لیں گے لے سکتے ہیں دو فیصد تک تو انہوں نے وہ بھی مسترد کر دیا پہلے تو یہ جب چاہتے تھے تو اوورڈرافٹ کر لیتے تھے لے لیتے تھے عربوں کھربوں ڈالر لے لیتے اور پورا آپ کے کمرشل بینک سٹیٹ بینک کوئی دباؤ میں لائے ہوا تھا تو آئی ایم ایف نے یہ بھی ان کی یہ تجویز دو پرشنٹ حالانکہ دس پرشنٹ آٹھ پرشنٹ تو روٹین تھی ان کے لیے مسئلہ بھی نہیں تھا جو ڈی پی کا بلکہ اوورن ہو گیا تھا ان کا تو انہوں نے کہا دو فیصد بھی آپ کردہ لینے نہیں لے سکتے تو یہ ان کی سب سے بڑی سبکی بھی ہوئی ہے اور یہ خوش اہن بات بھی ہے اگرچہ ہمارا سٹیٹ بینک جو کسی بھی جو سٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ کسی کسی کمپنی کا نہیں ہوتا وہ قوم کا ہوتا ہے اس کو کسی کے حوالے کر دینا اپنی اپنی شہرق کو ملک کی شہرق کو قوم چی شہرق کو آئی ای ایم اف کے حوالے کر دیا ہے وہ اس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہونا چاہیے بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال سے میں کہوں گا پاکستان کا اللہ ہی حافظ جس نے کہا تھا اس کی میں بہت زیادہ بڑا فین نہیں ہوں لیکن شاید صحیح کہا تھا تو سر اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ بات اس طرح کی ہے کہ واقعی میں ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ آنے جا رہا ہے آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر اکانومسٹ حضرات جو ہیں وہ زیادہ مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے آپ کے سامنے مزید لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور جانے سے پہلے آپ سے دوبارہ اس کریں گے ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ ہم اپنی ویڈیوز اور اس چینل کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اور آپ اس چینل پہ کس قسم کا کانٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنے اطراف کے لوگوں کا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ